ناصرین کھارٹا ڈراما مزید گھٹیا کرتے چاہ رہے ہیں دکھانے کو کچھ باقی نہیں پہلے تو چلو دانش تھا اور رانیہ اور اس کے سین دکھا کر کوئی ڈراما آگے بڑھتا رہتا تھا چاہیے فلیش بیک ہی سے ہی لیکن اب تو وہ بھی نہیں باقی رہے اب تو روز ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ حمزہ رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور رانیہ انکار کرتی رہتی ہے حمزہ کی ماں کی اکڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اپنے طور پر وہ رانیہ کو صاف لفظوں میں سمجھا چکی ہیں کہ دیکھو رانیہ میں تم سے سختی سے بات کرنا نہیں چاہتی تم میرے بیٹے سے دور ہو جاؤ جواب میں رانیہ بھی ان سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے بھی کوئی ایسا شوق نہیں لیکن نائلہ بیگم تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتی احسان ہوگا تمہارا مجھ پر بہت بہت شکریہ تمہارا ان کے اس فون کال کی وجہ سے رانیہ نے اپنے تائے ابو کے سامنے پہلے بھی انکار کیا تھا اور اپنی ماں کو بھی ناراض کیا اس کے بعد جب اس کی ماں مرنے کی دھمکیاں دیتی ہے ایموشنل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو رانیہ رو پڑتی ہے ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی لیکن حمزہ نہیں حمزہ کے علاوہ کوئی بھی ہو میں اسے شادی کرنے کو تیار ہوں حمزہ سے نہیں کروں گی اب یہاں پر سارتہ بیگم پریشان ہو جاتی ہے اور جب رانیہ انہیں وجہ بتاتی ہے تو سارتہ بیگم کو احساس ہوتا ہے کہ نائلہ بھابی تو کئی بار باتوں ہی باتوں میں یہ جتا چکی ہے کہ وہ ر جور کے اصرار پر ہی ان کے ساتھ آئی تھی لیکن رانیہ کو وہ پسند نہیں کرتی اسی لئے اس کے انکار سے اتنا خوش اور مطمئن ہو کر گئی ہے اس کے بعد سارتہ بیگم اپنی بیٹی کی بات کو مانتے ہوئے نائلہ بھابی سے بات کرتی ہے کہ اب بتا رہی تھی کہ رانیہ کے لیے کسی رشتے کے بارے میں میں اس لڑکے سے ان کے بارے میں جانا چاہتی ہوں اس فیملی کو گھر بڑھانا چاہتی ہوں یہ سن کر تو نائلہ بیگم بہت خوش ہو جاتی ہے میں ابھی فون کرتی ہوں ابھی ان سے کہتی ہوں کہ وہ خود آ کر آپ سے ملیں اور نائلہ بیگم کو کیا چاہیے فوراں سے پہلے لڑکے والوں کو فون کرتی ہیں اور لڑکے کو ساجدہ بیگم کے گھر پھیجتی ہیں تاکہ وہ خود رانیہ سے ملے اور اسے پسند کر لے اب جب حمزہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس کی ماں سے لڑکیوں کی تصویریں دکھا رہی تھی اور حمزہ پھر سوئی بات کرتا ہے کہ آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں رانیہ کے لوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا جس پر وہ چلاتی ہیں رانیہ 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 تمہارے آوازوں پر سوار ہے یہ لڑکی ہمیں پاگل بنا کر رکھ دیا اس لڑکی نے کیا ہو گیا تمہیں اس کے سوا کو تمہیں کوئی اور لڑکی نظر ہی نہیں آتی یہ کتنی اچھی لڑکیوں کی تصویریں ہیں جو میں تمہیں دکھا رہی ہوں اتنی اچھے لڑکی ہیں اور تم رانیہ کے لڑکیاں ہیں اور تم رانیہ کے پیچھے پڑے ہو جانتے بھی ہو اس نے تم سے شادی سے کیوں انکار کیا وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کے گھر رشتہ آیا ہے کسی لڑکے کا اور تم اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو اپنی زندگی خراب ہو رہے ہو خراب کر رہے ہو یہ سنکر حمزہ کو تو یقین نہیں آتا ایسا نہیں ہو سکتا میں ابھی جاگر پوچھتا ہوں وہ رانیہ سے ملتا ہے اور اس پر ناراض ہوتا ہے تم تو کہہ رہی تھی مجھے شادی نہیں کرنی تو پھر یہ کیا ہے جس پر رانیہ کہتی ہے میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی یہ سنکر حمزہ کو اور بھی غصات ہے تو اس کا مطلب ہے کسی بھی ایکس و مجھ سے ہے نا جواب میں رانیہ کہتی ہے یہی سمجھ لو لیکن حمزہ اس بار رانیہ کو کھونا نہیں چاہتا اپنے ہوتے ہوئے وہ ایسا نہیں ہونے دے گا ایسے میں گھر آئے لڑکے سے حمزہ خود ملتا ہے میں رانیہ کا قزن لڑکا سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا حمزہ کو اس سے بلکر بلکو بھی خوش نہیں ہوتی اس لئے مو پر کہی جواب دیتا ہے کاش میں بھی یہ کہہ سکتا مطلب میں آپ کی بات نہیں سمجھا سامن میں کھڑا لڑکا حیران ہو کر پوچھتا ہے اور حمزہ اسے یہاں سے بھگا دے گا یہ کہہ کر کہ رانیہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کی شادی کسی سے بھی اور نہیں ہونے دوں گا اسی لئے آپ یہاں سے چلتے بنیں میں نے کہا تھانا کہ رانیہ پاگل ہے وہ کبھی بھی حمزہ کو نہیں بتائے گی کہ تمہاری تو امی مجھے پسند نہیں کرتی انہوں نے مجھے خود ہی کہا تھا میں کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانوں گی تو پھر تم کیوں میری راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو جاؤ ا اپنی ماں کے خواہش پر کرو شادی جسے وہ کہتی ہیں ایک پر نائلہ کی اقیقت کھل گئی تو حمزہ خود یہ اموشنل بلیک میل کر کے اپنی ماں کو منا لے گا جیسے اس نے پہلے منائے تھا لیکن نہ تو وہ پہلے خوش تھی اور نہ ہی اب تو ایسا کیا ہونے والا ہے کہ ان کی اکر ٹھکانے آ جائے گی کہ رانیہ ہی ان کے بیٹی کی خوشی ہے انہیں سمجھ آ جائے گی اور کب سمجھ آ جائے گی اور کب یہ جامہ ختم ہوگا خدا ہی جانے